جہانگیر ترین اور علی ترین کو دس اپریل تک گرفتار نہ کیا جائے سیشن کورٹ لاہور نے چینی اسکانڈل میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانتیں منظور کر لی ٹیپسہ میں عوام نے ووٹ چوڑی پکڑی ووٹ کی عزت کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا نونلی کی رہنمہ رانہ سناولہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا کرونا کے تیسری لہر شدید چوبیس گھنٹوں میں چراستی افراد لکمہ ازل بن گئے مجموعی اموا چودہ ہزار چھ سو ستانوے ہو گئی مزید چار ہزار سات سو تئیس افراد محلق وبا میں مقتلہ سبائی حکومت کے انسی اوسی کو خط سن میں دو دن بعد بین اور سبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی سپارش خیبر پختونخواہ میں دو روز کے لیے انٹر سٹی اور پابلک ٹرانسپورٹ بند اسلامباد میں ریسٹورانٹس جمعیرات اور جمعے کو بند رہیں گے برطانوی رکنے پارلیمنٹ ناز شاہ کا برطانوی فارن سیکٹری کو خط پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی مخالفت کئی سوالات اٹھا دیئے کہا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ سیاسی ہے مہارہ سمیت کئی ممالک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی شہرہ پاکستان سے زیادہ ہے لیکن انہیں ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا کیا پاکستان سے برطانیہ واپسی کے خواہش مند افراد کے لیے کرائے بڑھا دیئے گئے کرنٹینہ سے بچنے کے لیے برطانوی شہری نو اپریل سے قبل واپس جانا چاہتے ہیں پاکستان سے برطانیہ جانے والی پروازوں کا کرایا بائیس سو سے چوبیس سو پاؤنڈ تک پہنچ گیا سورج آگ بھی آگ برسائے گا گرمی کی شدید لہر منگل تک رہے گی برقرار محکمہ موسمیات کی شہریوں کو وارننگ بلوچستان اور پنجام میں سخت گرمی عوام کا جینا محال کر دے گی خیبر پختونخواں گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع عبر آلود رہنے کی توقع ہے موسیقی